بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان کی حکومت نے جہاں صوبے میں کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور لاکٹ آن پر عمل درامت کیا جا رہا ہے وہاں لاکٹ آن کی وجہ سے متاثر ہونے والے غریب دہاری دار افراد کو خوراک اور دیگر خردنی اشیاء پہنچانے کے لیے صوبے بھر کی انتظامیہ کو پابند کیا گیا ہے بلوچستان حکومت نے حوام الناس کا ناک اور مو جھامتے کو لازمی قرار دیے دیا ہے ترجمان حکومت بلوچستان لیاکر شاوانی نے کہا کہ خلاف پرسی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاربائی ہوگی اور کسی بھی کپڑے شال مفلر یا ماسک کا استعمال کریں ریپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کوئجہ میں موبائل یوٹیلٹری سٹورز لانچ کرنے کا افتتاح کر دیا بلوچستان کے دور افتادہ زلہ بارکھان میں وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کے تحت آج اور ساتھ میں روز بھی مستحق خواتین کو بارہ ہزار روپے کی ادائیگی احسن انداز میں جاری رہی ملک دیگر شہروں کے طرح وادی بعلان کے زلہ صحبت پور میں بھی جزوی لوگ ڈاؤن ستائیس فے روز میں داخل ہو گیا دکانیں اور کاروباری سرگرمیاں بھی موطل بلوچستان کے ساحلی زلہ غوادر کے کرونا وائرس کے پیش نظر لوگ ڈاؤن سے متاثر مستحق افراد کیلئے غوادر پورچ کو آپریٹ کرنے والی چینی کمپنی چائنا اوورسیز پورچ ہولڈنگ کمپنی کوپک کی جانب سے چونتی سن امدادی راشن اور سامان پاک پہریہ کے بہری جہاز کے ذریعے غوادر ڈیپ سی پورچ پر لنگر انداز ہو گیا ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر امان اللہ خان یاسین زئی کی زیر استدارت طوبائی بلوچستان کے علماء اور مشایخ کی گورنر ہاؤس کوئیٹا سیب زریعہ ویڈیو لینک کانفرنس کے ذریعے شرکت ویڈیو کانفرنس مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے آٹھ علماء اکرام اور مشایخ کی شرکت ویڈیو کانفرنس میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے علماء اکرام سے مشاورت کے بعد نشتر کا لائحہ عمل تیار کیا گیا بلوچستان سے علماء اکرام اور مشایخ میں مولانا انوار الحق حقانی مفتی روزی خان ڈاکٹر کاری عبد الرشید علامہ سید حاشمی پیر سلطان خالد اردیگر کے علاوہ آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن بٹ ایڈیشنل جیف سیکریٹری داخلہ خافظ عبد الباسط صوبائی سیکریٹری بلاج عزیز بھی موجود تھے بلوچستان کے تمام ازلام شفاف طریقے سے ضرورت مندوں کو راشن پہنچایا جا رہا ہے اس سلطان میں حکومت نے سات سو پینسچ ملین روپے کی لاغت سے دو مرحلوں میں راشن وغیرہ فراہم کرنے کیلئے جاری کیے گئے ہیں جن میں پہلے مرحلے میں ایک لاکھ دو ہزار خاندانوں کو یہ راشن فراہم کر دیا گیا ہے جس میں اب تک تقریباً مزید چوراسی ہزار خاندانوں تک بھی یہ راشن پہنچایا جا چکا ہے اس کے علاوہ دوسرے مرحلے میں جو رمضان المبارک میں شروع کیا جائے گا مزید اکیاون ہزار خاندانوں تک راشن پہنچایا جائے گا وزیرعالہ بلوچستان کے حکم پر اس تمام عمل کی نگرانی ڈپٹی کمیشنر اور دیگر انتظامی اہل کار کر رہے ہیں اور تمام عمل انتہائی شفاق طریقے سے جاری ہے سبائی وزیرعالہ کی ہدایت کے پیش نظر اس بات کی بھرپور کوششیں جاری ہیں کہ راشن ضرورت مندوں تک اس طرح پہنچایا جائے کہ ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو سکے کیونکہ لاکڈاؤن کی وجہ سے محنت مزدوری کرنے والے افراد متاثر ہوئے ہیں حکومت کی کوشش ہے کہ ان کے گھر کا چولہ نہ بھجھے اور انہیں ان حالات میں خوراک کے کسی قسم کی تنگی نہ ہو اور نہ ہی اس کے لیے انہیں لائن میں کھڑا ہو کر خوراک حاصل کرنے کی ضرورت پڑے زلے میں ایسے لوگوں کا جیچا جمع کیا جا رہا ہے اور حکومت انتظامیہ خود ان کے گھروں تک راسن پہنچا رہی ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ چند ایسے افراد مسئیبت کی اس گھڑی میں چھوٹے پروپیگنڈے سے باز نہیں آ رہے اور سوشل میڈیا کے مختلف گروپوں میں بے بنیاد خبریں چلا کر کہہ رہے ہیں کہ حکومت بلوچستان نے چھے عرب کا راشن کہاں اور کس کو دیا ہے وغیرہ وغیرہ جب تک صوبائی حکومت نے اس مقصد کے لیے ساڑھے چھے اپتر کروڑ جاری کیے ہیں جس سے راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ رمضان المبارک تک جاری رہے گا چھے عرب کے راشن کے خبریں سندھ حکومت کے حوالے سے ٹیلی ویئن چینلز پر چلتی رہی مگر سوشل میڈیا پر سندھ کا نام ہٹا کر بلوچستان لکھ کر ایسی پوسٹ شائع کی گئیں عوام کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کے اس ایسن اقدام کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور صوبائی حکومت نے جو رقم جاری کی ہے اس سے لوگوں کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے کوئٹا سے آپ کو آپڈیٹ کریں بلوچستان حکومت نے عوام الناس کا ناپ اور مو جھانپنے کو لازمی قرار دے دیا ہے ترجمان حکومت بلوچستان لیاکت شاہوانی نے بتایا کہ خیلاف برزی کرنے والے کے خیلاف قانونی کاروائی ہوگی کسی بھی کپڑے شال مفلہ یا ماسک کا استعمال کریں ڈرپٹی سپیکر کامی اسمبلی قاسم خان سوری نے کوئٹا میں موبائل یوٹیلٹی سٹورز لانچ کرنے کا افتتاہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات چک کرتے ہوئے ڈرپٹی سپیکر کامی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا ایٹ ون سیون ون پر اپنا چنافتی کارڈ نمبر بھیجتا ہے اور اس کو خودکار نظام کے ذریعے وہ غریب جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے جس کے پاس سرکاری ملازمت نہیں ہے جو ایک ایسا شخص جس کے پاس بینک کا ایکاؤنٹ کیا پچیس ہزار پرس میں نہیں ہے وہ شخص جو گائی یا اس کے پاس اس کے نام سے ریجسٹریشن نہیں ہے وہ جو غریب جو ایک ہزار کا بیلنس بھی اپنے موبائل میں نہیں ڈال سکتا میں سمجھتا ہوں کہ خودکار نظام کے ذریعے اور جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جو سوچ نہیں سکتا بات جائیتا جو اپنے غربت میں پسا ہوا ہے اس کو براہ راست میسج آتا ہے خودکار نظام کے ذریعے چیک کرنے کے بعد کہ اگر اس کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو اس کو بارہ ہزار پر ویڑ رہے ہیں کوئٹہ شہر میں چودہ سنٹر ایسٹ ہیں میں خود وزٹ کر چکا ہوں جہاں پہ غریب ان کو ڈائریکٹ ڈی سی اور سرکار کے نمائندے جو ہیں وہ وہاں پر کیش پیسے دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو احساس ہے کہ بہت مشکلالات ہیں غربت زیادہ ہے روزگار کے مواقع کم ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے کم فصائل میں رہتے ہوئے حکومت پوری کوشش کر رہی ہے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت مل کر کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے ہر قسم کے اقدامات کر رہی ہے اور اس حوالے سے عوام پر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ سوشل ڈسٹنسنگ اور احتیاطی تدابیر کو ہر صورت اختیار کر کے اس مہلک کرونا وائرس کو شکست دیں بلوچستان کے دور افتادہ زلا بارکھان میں وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کے تحت آج اور ساتھ میں روز بھی مستحق خواتین کو بارہ ہزار روپے کی ادائیگی احسن انداز میں جاری رہی بارکھان میں قائم احساس سینٹر میں عوام کو کرونا وائرس کے حوالے سے شعور اگاہی کے کاؤنٹرز بھی قائم کیے گئے جبکہ اسکیوٹرک انتظامات بھی کیے گئے بارکھان کے مستحق خواتین نے وزیراعظم امران خان کی سزیم احساس کفالت پروگرام کو سرحتے ہوئے کہا کہ حالیہ لوگ جان سے ان کے وہ شدید مالی مجبوریوں کا شکار تھے مگر اب وہ باعزت طریقے سے اپنے خاندانوں کی کفالت کر سکے ہیں کرونا وائرس کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر ملک دیگر شہروں کی طرح زلا صوبت پور کے چھوٹے بڑے شہروں میدہ باد، مانشی پور، فریدہ باد چانی چوک، ہیردین، درگی پہنور، سنہڈی، سمیت دیگر شہروں میں جزوی لوگ جاؤن آج تائس پہ روز میں شامل ہو گیا اشیاء خردنوش، میڈیکل سٹور پیٹرول پم، سبزی فروٹ کے علاوہ دیگر تمام غیر ضروری دکانیں اور کاروباری سرگرمیاں موطل ہیں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی زافی نفری تائینات کر دی گئی ہے پولیس کے جانب سے رکابچیں کھڑی کر کے غیر ضروری افراد کا شہر میں داخلہ ممنوع کیا گیا ہے اور ان پہ پابندی آئیت کر دی گئی ہے زلا میں دفعہ ایک سے چوالے سے نافذ کی گئی ہے اور غیر ضروری رش اور اجتماعات پر پابندی آئیت ہے ڈپٹی کمیشنر صحبت پور محمد یونس انجرانی کی جانب سے شہریوں کو گھروں تک محدود رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے بلوچستان کے ساحلی زلا گوادر کے کرونا وائرس کے پیش نظر لوکڈاؤن سے متاثر مستحق افراد کے لیے گوادر پورٹ کو اپریٹ کرنے والی چینی کمپنی چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کو پک کی جانب سے چونتے سٹن امدادی راشن اور سامان پاک بہریہ کے بہری جہاز کے ذریعے گوادر دیپ سی پورٹ پر لنگر انداز ہو گیا جہاز کی آمد پر چیئرمن چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی اور کمانڈنٹ آفیسر تھرڈ ایف پی نے جہاز کا استقبال کیا یہ امدادی سامان کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر لوکڈاؤن سے متاثر ہونے والے گوادر کے مستحق افراد میں تقسیم کیا جائے گا چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کی انتظامیہ اور مقامی افراد نے پاک بہریہ کی بروقت امدادی کاروائی پر پاک بہریہ کا شکریہ ادا کیا چینی کمپنیز کی جانب سے راشن میں پانچ ہزار کلو گرام آٹا چار ہزار کلو گرام چینی دو ہزار لیٹر کھانے کے تیل کے علاوہ خوشک خجور اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں صوبائی پارلمانی سیکریٹری برائی بلوتستان ڈیویلپمنٹ آتھارٹی میر سکندر خان امرانی کرونا وائرس بی ایس ایل ٹری لیبارٹری کی تعمیر کے حوالے سے سیول ہسپتال جیرہ مراد جمالی میں سائٹ کا معاینہ کیا اس موقع پر نازم صحیت نصیرہ باد ڈاکٹر عبدالمنان لاکٹی اور ایم ایس ڈاکٹر آیاز جمالی ایس ایو بی اینڈ آر آبید علی پنہو پہنور کرونا ٹیسٹنگ لیبارٹری کے بارے میں بریفنگ بھی دی میر سکندر خان امرانی نے کہا کہ عوام کو صحیت کی سہولت کی فراہمی کے لیے عملی خدمات پر یقین رکھتے ہیں لوگوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حد ممکن اقتمات کر رہی ہیں مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ماری ویبزائٹ مشرک ایس ڈی ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی